اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیل آئیات میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی رات کو مخفی کر دیا گیا تھا تو حضرت یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جو ساری دنیا کو فیض باٹنے آئے ان پر تو یہ شب قدر کا راز کھولا نہیں اور بات کے شاگردوں پر یہ راز کھول دیا تو حضرت اس کی وضاحت فرماتے ہیں اچھا سوال اٹھایا آپ نے آپ کے سوال پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا وہ آپ واقعہ جب سنیں گے تو اس سے آپ کو کچھ حقائق کھولیں گے وہ جو تو اسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب علوم و مارف ان کو رنصی فرمائے تھے اور جب وہ بیان فرماتے تھے تو جناب ایسا گویا ہے کہ پورے مجمع کے اوپر ایک سکتہ تاری ہوتا تھا کیونکہ آپ کی ہر جو ہے کہ حرکت اور سکون میں ہر لفظ اور حرف کے اندر جو مارفت ہی مارفت ہوتا تھا تو ان کے ایک خادم تھے عبداللہ نام تھا تو وہ مختلی موقع میں مختلی سوال کرتے رہتے تھے آپ سے مثلا ایک مرد میں یہ بھی سوال کیا کہ وہ پنکہ جھول رہے تھے حضرت کو اور زمانے آپ کو بڑے بڑے پنکے ہوتے تھے مدرگوں کو جھولنے کے لیے تو پنکہ جھولتے جھولتے جو ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ سوال کیا ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ عام قبرستان کے اندر تدفین ہونی چاہیے جب عام قبرستان میں تدفین ہو اللہ والوں کے پاس تدفین ہو اس سے جو اللہ کی رحمت آتی ہے کہا جی رحمت کا تعلق تو انسان کے عمال پر ہے ایمان اور عمال صالح انسان کی جیسے ہوں گے اس پر فیصلہ ہوگا اب کسی نیک آدمی کے پڑوس کے اندر قبر ہونے کا کیا فیدہ ہے یہ انہوں نے سوال کیا حضرت نے فرمایا کہ آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے موقع دیکھیں گے تو جواب دیں گے اچھا حضرت کی آدھت شریفتی کے وہ حصی مثالیں دے کر جواب دیتے تھے یعنی اقلی نقلی انداز سے اب وہ ایک دن وہ آپ کو پنکہ جھول رہے تھے جب پنکہ جھول رہے تھے تو اوہ سے ہ��ят آب کو پنکہ جھول رہے تھے سامنے جو مجمع بیٹھا تھا ان کو بھی ہوا جا رہی تھی کیونکہ ان کی داڑییں اور کپڑے ہل رہے تھے تو حضرت فرمایا کہ عبداللہ تو مجھے پنکہ جھول رہا ہے یا ان کو پنکہ جھول رہا ہے کہا کہ حضرت آپ کو پنکہ جھول رہا ہے ان کو کیوں پنکہ جھولوں گا یہ کونسے میرے شیخ ہیں آپ میرے پیرہ میں آپ کو پنکہ جھول رہا ہوں کہا کہ لیکن نہیں ہوا تو ان کو بھی جاری داڑیاں ہل رہی ان کی کپڑے ہل رہے ہیں ہوا تو ان کو بھی جاری کہا کہ میں تو آپ کو پنگا جول رہا ہوں اب ان کو کوئی ہوا جاتی ہو تو جاتی پھر ہے ان کو ہوا جاتی ہو تو جاتی پھر میں تو آپ کو پنگا جول رہا ہوں فرمایا کہ عبداللہ تیرے سوال کا جواب مل گیا تمہیں کہا جی کیا مطلب کہا مطلب یہ کہ تُو نے پوچھا تھا کہ نیک لوگوں کے پڑوس کے اندر قبر ہونے کا فیدہ کیا ہے جبکہ قبر میں جانے کے بعد امام عمر سالح کام آنا ہے جو جس کا اتنا ہوگا اتنے ہوگا تو یہاں پڑوس میں ہونے کا فیدہ کیا ہے فرمایا یہی فیدہ ہے کہ پنکہ تو مجھے جھول رہا ہے لیکن ہوا ساتھ والوں کو بھی جا رہی ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رحمتیں نیک لوگوں پر اترتی ہیں تو ساتھ والوں پر بھی چھینٹے پڑتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس ہماری قبر بناو عام قبرستان میں قبر بناو پتہ نہیں کسی نیک بندے کی وجہ سے ہمارا بھی کام بن جائے یہ ایک مثال دی میں نے اسی طرح عبداللہ نے ایک دن سوال کر دیا کہا کہ حضرت یہ کشف نبی کو بھی ہوتا ہے کشف ولی کو بھی ہوتا ہے تو کشف جب دونوں کو ہوتا ہے تو دونوں کے کشف میں فرق کیا ہے اب ظاہر ہے کہ ایک عام بندہ ایک علمی سوال کر دیا اب حضرت علمی انداز میں جواب دیں تو ایک عام آدمی کو علمی انداز میں موش گافی ہیں کہاں سوال میں آئیں گی حضرت علمی انداز میں کہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریں گے کریں گے انشاءاللہ اس پر بات یہ کہا کہ ٹال دیا اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت کا سفر ہوا مظفر نگر انڈیا میں مظفر نگر حضرت گئے تو وہاں وہ جیل خانہ تھا اس جیل خانے کے اندر جو ہے کچھ عباب نے دعا کے لیے بلایا تھا تو وہاں سوبرین ایڈ جیل تھا اس کے ہاں حضرت مدود تھے اب جب حضرت مظفر نگر پہنچے ہیں تو دور سے وہ جیل کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی حضرت نے اس عبداللہ سے کہا عبداللہ یہ یہاں سے لے کے وہاں بلڈنگ تک کتنا فاصلہ ہوگا کتنا فاصلہ ہوگا تو وہ سوچ کے کہہ لگا تقریبا پانچ سو قدم ہوگا پانچ سو قدم ہوگا کہ پورے پانچ سو ہوگا یا پانچ سو ایک یا چار سو نینانوے کہا تو ہو سکتا ہے پانچ سو ایک بھی ہو ہو سکتا ہے چار سو نینانوے ہو دو چار قدم اوپر نیچے ہو ہو سکتا ہے اندازہ پانچ سو ایک ہے یہ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک بلکل اس بلڈنگ کے قریب پہنچ گئے بلکل دروازہ سامنے فرمایا کہ عبداللہ بتا اب یہاں سے یہ بلڈنگ کتنی دور ہے فرمایا پانچ قدم ہیں کہا کہ پانچ کے چھے ہیں یا پانچ کے چار ہیں کہا نہیں پورے پانچ ہیں پکی بات ہے پکی بات ہے لکھ کے دے دیتا ہوں یہاں سے پانچ قدم ہیں نہ چھے نہ چار پورے پانچ فرمایا بس عبداللہ تیرے سوال کے جواب ہو گیا فرمایا کیسے فرمایا کہ وہ دور سے جو تُو نے اندازہ لگایا تھا تو کبھی بیشی کا امکان تھا نا لیکن قریب آ کے تُو نے کہا کوئی امکان نہیں ہے بس یہی فرق ہے ولی کے کشف میں نبی کے کشف میں ولی دور سے دیکھتا ہے تو وہاں غلطی کا امکان ہے نبی بالکل قریب کڑے ہو کے دیکھتا وہاں غلطی کا امکان نہیں ہوتا تو کشف دونوں کو ہوتا ہے لیکن دونوں کے کشف میں فرق قطیت اور ذنیت کا ہے ولی کا کشف ذنیت ہے اس میں کبھی بیشی ہو غلطی کا امکان اور نبی کا کشف قطی ہے وہاں غلطی کوئی امکان نہیں یقینی ہوتا ہے بس یہی آپ سمجھیں کہ نبی کا جو علم ہے وہ قطی اور یقینی ہوتا ہے نبی کو جو علم اٹھا لیا گیا وہ قطی اور یقینی علم اٹھا لیا گیا اور ولی کو جو علم دیا گیا وہ ذنی دیا گیا دونوں میں کوئی اتضاد نہیں ہے کیونکہ ولی جو کہتا ہے کہ آج رات شلیلے قدر ہوگی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے قرائن اور ذن سے اندازہ لگا رہا ہے اپنے کشف سے یا اپنے خواب سے کسی اندازے سے کہتا ہے کہ آج رات جو لہر و قدر پتہ جلے آج نہیں ہوئی یہ ہو سکتا ہے لیکن نبی جب کہے گا تو یقینی ہوگا وہ غلطی کا امکان نہیں ہوگا تو حدیث میں جو بتایا کہ نبی سے جو علم اٹھا لیا گیا وہ اس رات کا قطی علم اٹھا لیا گیا یقینی علم اٹھا لیا گیا کہ یہ کونسی رات ہے اور ولی کو جو دیا جاتا ہے وہ ذنی علم دیا جاتا ہے جو ان کو کشف اور رویہ یا خواب کے ذریعے سے ملتا ہے لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ مزید کی بات یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضواناللہ علیم اجمعین کو یہ ذنی علم بذر یہ خواب دیا گیا اور امام بخاری باپ بھی یہ باندھا بابو التماسی لیلت القدری فی سبھی الاخر کہ باب اس چیز کے بیان میں کہ رمضان کی آخری سات راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو آخری سات راتوں میں تو یہ باب باندھا امام بخاری نے اس کے لیے حدیث لائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں لیلت القدر دکھائی رمضان کی آخری سات راتوں میں اب آخری سات راتیں کون سی بنتی ہیں زیرک اس میں 213 کے رات شامل نہیں ہے پہلی تین نکال دے نا آخری سات راتوں میں انہوں لیلت القدر دیکھی تو آخری سات راتوں میں دکھائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ نے کہا کہ یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ لیلت القدر آخری سات راتوں میں ہے رمضان کی اچھا نبی پر تو وہ قطیل اٹھا لیا گیا تھا کہ نبی کو یاد نہیں کہ بھی کون سی رات ہے ادھر صاحبوں کو مختلف صاحبوں کو خواب آنا شروع ہو گئے صاحبوں نے خواب ذکر کیے تو نبی نے کیا فرمایا فرمایا کہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب جو ہے آخری سات راتوں پر متفق ہو گئے کہ تم نے بھی آخری سات راتوں میں لیلو قدر دیکھی تم نے بھی آخری سات راتوں میں لیلو قدر دیکھی تو ساروں کے خواب آخری سات راتوں پر متفق ہو گئے لہذا کیا فرمایا فرمایا کہ جو یہ لیلو قدر کو تلاش کرنے والا ہو اس کو چاہیے کہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے بخاری کی حدیث ہے اب بتاؤ کہ نبی کو قطیل اٹھا لیا لیکن صحابہ کو زنیلم اتا کر دیا خواب کے ذریعے تو صحابی تو نبی نہیں ہے صحابی تو نبی نہیں ہے صحابی تو ولی ہے غیر نبی ہے تو غیرہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم اتا فرمایا اور نبی نے اس کی تصدیق اور توسیق کر کے اس کو قطیل بنا دیا کیونکہ نبی کی تصدیق قطیل ہو گیا نبی فرط سب کے خواب اس بات پر متفق ہو گئے کہ آخری سات راتوں میں تم نے دیکھی ہے تو پھر سمجھو کہ آخری سات راتوں میں ہی ہیں مجھے تو قطیل اٹھا لیا رات سپیسیفی کونسی تھی لیکن تم لوگوں کو سات راتوں میں ملی ہے کس کو پچیس مل گئے کس کو ستائیس مل گئی انتیس مل گئی تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہیں ہیں پھر آخری سات راتوں میں چہانچہ یہی وجہ ہے عالم ربانی حضرت مولانا رشید عبدالگنگوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ آخری سات راتوں میں تلاش کیا کرو لہذا آخری سات راتوں میں اکیس اور تیس کے رات شامل نہیں ہیں اکیس نکال دو بائیس نکال دو تیس نکال دو اب اس کے بعد باقی سات راتیں اب باقی سات راتوں میں تاک راتیں کونسی ہیں یہ تین پچیس ستائیس اور اونتیس یہ تین راتیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آخری جو ہے وہ سات راتوں میں دیکھیں لیکن چونکہ بات کی حدیثوں میں نبی نے سب الاخر بھی کہہ دیا کہ آخری نو راتیں آخری عشرے کی بات کر دی تو چونکہ آخری نو راتیں اس لئے اکیس اور تیس کو بھی شامل کر لیا گیا تو علامہ اینی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ آخری عشرے کی پہلی سات راتیں مراد ہیں ستائیس تک اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چوبیس ستائیس تک لیکن بعد میں چونکہ سب الاخر کی بات بھی آگئی تو پھر انہوں نے انہتیس کو بھی شامل کر دیا اب اس حدیث سے میں بتانا ہی یہ چاہتا ہوں کہ غیر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بذاری ہے خواب لیلو قدر بتلائی تو آج اگر کسی غیر نبی کو یعنی ولی کو اگر خواب میں بتا دیا جائے کہ فلان لیلو قدر ہے تو یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکل ٹھیک اور یہ پوسیبل ہے لہذا اس پر یہ پھمدی اٹھانا اور یہ تمہیں کیسے پتا لگ گیا نبی کو تو پتا نہیں چلا آپ کو کیسے پتا چلا گیا بھئی نبی کو نہ پتا چلا وہ تو قطی والی بات ہے قطیت والا جو علم وہ اللہ نے اٹھایا ہے لیکن ذنیت والا علم جو ہے وہ ولی کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے اور ولی دیکھتا ہے اور یہ ہوتا ہے بلکہ دور تو میں تو خیر کیا ولی ولیوں کا خود خادم ہوں آپ کو یاد ہوگا دوہزار سات کی بات سن دوہزار سات میں آپ لوگ خانکہ میں اتقاہ بیٹھے تھے ٹھیک ہے اب مجھے خواب میں رات کو اللہ تبارک وطائم دکھلا دیا تھا کہ کل عید ہے کل انتیس کی عید ہے ٹھیک اور میں جب وہ تبلیغ دین کا درست دینے کیلئے آئے امام غدالی کا اور آپ سب مریدین اتقاہ میں بیٹھے تھے تو میں نے ازرائت تفنن آپ لوگوں سے پوچھا تھا ہاں بھئی عید کب کرنی ہے کل کرنی ہے کہ پرسو کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ سب نے کہا جی حضرت کل ہو جائے بس انتیس کی عید ہو جائے کل ہو جائے باقی پکی بات ہے جی حضرت بس کل ہو جائے یعنی انتیس کی اچھا پکی بات سب سے میں نے پوچھا تھا سمجھ جی 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 کہا میں کہے ٹھیک ہے پھر کل عید ہے کیونکہ مجھے اللہ تبارک وطالہ نے رویہ سالیہ میں بتلا دیا تھا کہ کل عید ہے ٹھیک اور میں نے آپ کے سام ادھار کیا اور مزید کی بات بتاؤں اور آپ کو یاد ہوگا آج بھی آن دا ریکارڈ بات ہے دوہزار ساتھ کی عید الفطر اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں ایک دن ہوئی ہے پوری دنیا میں عید الفطر ایک ہی دن ہوئی یعنی حالہ کی عید کا اختلاف ہوتا ہے فلاں جگہ آج ہے فلاں پاکستان میں بانچ بھی ہو رہی سعودیہ میں پہلے ہو رہی لیکن دوہزار ساتھ کا گل عید بھی آؤ اٹھا کے دیکھ لیں وہ دوہزار ساتھ کی عید پوری دنیا میں ایک دن ہوئی مجھے اللہ تبارک وطانہ دکھلا دیا تھا اور میں نے اظہار کر دیا اور آپ لوگ سارے گواہ موجود ہیں اور اللہ پورا کو گیا بلکل اسی طریقے سے لیلو قدر کی حوالے سے آپ ازاد کو پتا ہے میں اظہار کر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو ہے آج لیلو قدر ہے اور پتا چلتا ہوئی کیونکہ اللہ تبارک وطالہ حدیث میں آتا ہے غیر نبی کو اللہ تبارک وطالہ جو ہے رویہ سالیہ میں بتا دیتے ہیں آج اگر ہم بتا دے تو ہم بھی غیر نبی امتی ہیں صحابہ بھی امتی تھے تو امتی پہ اللہ جب بخاری کے حدیث میں ظاہر کر رہا ہے ہم پہ اگر ظاہر کرتے تو یہ کیا بہید بات ہے بلکل نہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بعض بیچارے منچلوں نے بیچارے جو کہتے ہیں حسد کا شکار ہو کر لوگوں نے کہا مفتی صاحب کو کیسے پتا چل جاتا ہے نبی کو پتا ہی چلا ان کو پتا چل گیا بھئی یہ بات تو شریح نہیں ہے یہ تو مشاہدی کی بات ہے میں نے کہا تھا کہ کل عید ہے تو کل ہو گئی یہ تو مشاہدی مانی ہوئی بات ہے اس کے اب بتلان ہوئی نہیں سکتا اس کو اب باطل کر رہی نہیں سکتے وہ تو نظر آ رہی ہے دنیا ایک دن عید کر رہی ہے تو بھئی ایسی بات تو میں نے کہا لیلو قدر آج رات ہے اور وہ ہو گئی تو بس اب آپ کو ماننا ہے کیونکہ وہ تو مشاہدے میں آگے بھی ہو گئی اب دنائل کرنے کی وجہ نہیں آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ حسد میں کوئی بات کریں ٹھیک تو یہ بخاری کے حدیث بتا رہی ہے کہ اسی طریقے سے اولیاء اللہ جو ہے ان کو کبھی کشف ہو جاتا ہے کبھی روحہ سالیہ میں بتا دیتے ہیں کبھی بعد میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں یہ رات گزری تھی لیلو قدر تھی وہ کہتے ہیں یہ رات وہ لیلو قدر تھی بعض اب پہلے کہہ دیتے ہیں جی فلان رات لیلو قدر ہوگی وہ جی لیلو قدر ہوتی ہے تو مانوہ کی حدیث سے بھی اس کا جو ہے ثبوت موجود ہے کہ ولی پر اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر دیتے ہیں اور ولی کا جو علم ہے میں نے بتا ہے وہ ذنی ہوتا ہے ذنی ہوتا ہے اگر قرآن سنت کے قواعدے شریع سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا اگر قرآن سنت کے قطی قواعد سے اگر ٹکرائے گا تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور پہ محدثین نے اس حدیث کے در ایک عجیب بات لکھی کہ اس سے اس سے خواب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ خواب کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کے خواب سننے کے بعد ایک فیصلہ کر دیا کہ بھی آخری سات راتوں میں تلاش کرو کیونکہ تمہارے سارے خواب متفق ہوگئے اس بات پہ اس کا مطلب اللہ کے ہاں بھی اس سے خواب کی اہمیت پتہ چلتی ہے بہت سے بنچا لے کہا جی خواب کی باتیں کر رہے ہیں درہا بیدار ہو جائے یہ جناب خوابوں سے کچھ نہیں ہونے کا بھائیے نبی بخاری کے عدیس میں خواب کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں تم سب کے خواب آخری سات راتوں پر متفق ہوگئے ہیں یا فمن متحریہ جو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے آخری سات راتوں میں تلاش کرے اب یا نبی خواب کو اہمیت دے رہا آپ خواب کا انکار کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو علوم نبوت کی مس نہیں ہے اس کی خبر ہی نہیں ہے ٹھیک تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاریخ اٹھا لی گئی وہ سپیسیفک جو رات تھی اس کا قطع علم آپ کو اٹھا لیا گیا اور اس اٹھانے کے اندر بھی خود نبی نے فرمایا کہ تمہالی خیر ہے یہ علم اٹھا لینا ہو سکتا تمہالی خیر ہو اور خیر ہی ہوا خیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک رات پتہ چل دی یہی ہے تو ہم اسی ایک رات عبادت کرتے اس کے بعد سو جاتے اب جب کہہ دیا آخری دس راتوں میں کوئی ایک تاک رات ہے تو نیدیہ کیا ہوتا ہے ہم ساری تاک راتوں میں عبادت کرتے خدا کو پکارتے یار ہمیں مل جائے بلکہ اعتقاف ٹھہرتے ہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاف ٹھہرنے کہ ایک منسہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر میں جب پڑھے رہیں گے چوبیس گھنٹے تو یہ لیل و قدر ہاتھ سے نہیں جائے گی وہ ملی جائے گی اگر ظاہر ہو یا نہ ہو ہمیں اراد مل جائے گی ہم دن راز مانگ رہے ہوں گے ہمیں عطا ہو جائے گا تو اعتقاف کی ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اس میں ہم لیل و قدر مسنی ہوتی ٹھیک ہے تو بھر یہی ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ نبی کا علم جو قطی تو قطیت کی نفی ہے ذنیت کا ثبوت ہے دونوں میں کوئی اتضاد نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے حکیمان انداز سے سمجھا دی جزاک اللہ خیر